مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت ہی اہم اس لئے شاید یہ جو خدیجہ ٹریڈ فیر ہو رہا ہے یہ شاید اسی وجہ سے بھی یہ مناسبت رکھی گئی ہو کہ نو تاریخ کوکیوں کی ان کی شادی بھی ہوئی تھی اور جناب خدیجہ کا بزنس سے بہت گہرا تعلق تھا تو اس اعتبار سے ہماری کمیونٹی کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے کہ ہم جناب خدیجہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور آپ جانتے ہیں کہ خود پیغمبر بھی جناب خدیجہ کا مال لے جاتے تھے اور بیشنے کے لیے یعنی خود پیغمبر کا بھی تعلق بزنس سے رہا ہے تو ایک طرف جناب خدیجہ بھی بزنس سے ریلیٹڈ تھی اور دوسری طرف سے جناب پیغمبر السلام بھی بزنس سے ریلیٹڈ تھے تو آج یہ بہت اچھا اور پھر ہمارے پیغمبر نے کام کے سلسلے میں بہت ہی اہمیت دی ہے یعنی کام کرنے کو بہت زیادہ فضیلت مانا ہے کہا ہے کہ وہ لوگ جو کسی ہنر سے وابستہ ہیں کسی فن سے وابستہ ہیں کسی کام سے وابستہ ہیں تو اللہ ان کو دوست رکھتا ہے ظاہر سے بات ہے کہ یہ بہت اچھا موقع ہے کہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ عید زہرہ کو ہم عملی شکل دے رہے ہیں جیسے کہ جناب خدیجہ سے وابستگی ہے تو اس کو عملی شکل میں دیا گیا کہ ہم یہاں پر ایک پیغم اور بھی دینا چاہتے ہیں کہ جیسے جناب خدیجہ نے بزنس کیا اور اس سے دولت کمائی لیکن اس دولت کو انہوں نے دین کی راہ میں لگائی تو ایسے ہماری کمیونٹی کے لوگ بھی جو ہیں وہ بزنس کریں اور کمائیں اور کمانے کے ساتھ ساتھ اپنے دین کو کے اوپر بھی توجہ دیں اور جیسے جناب خدیجہ نے دین پر پیسہ لگایا ویسے ہم بھی ہماری بزنس میں بھی دین کی تبلیغ اور نشد اشارت میں پیسہ لگائیں بہرحال میں اپنے پبلک سے یہ کہنا چاہوں گا آج عید نو ربیل اول ہے اور اس کی ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ کیونکہ وہ عمر سعید جو کربلا میں جو ہے سپے سالات بن کر کے لشکر یزی کی طرف سے آیا تھا وہ بھی مارا گیا تو اس کی مبارک بات بھی ہم اپنے مومن کی ختمت پر حضرت کرنا چاہتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس امام کو ہم امامت میں جی رہے ہیں امام اصر علیہ السلام گویا آج اس سے ان کی امامت کا آغاز ہے اور وہ امامت جن کی امامت کے سائے میں ہم زندہ رہ رہے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس نو ربیل اول کو اس ادبار سے کی ہم اہد کریں کہ ہم امام کی امامت سے متمسک ہوں گے اور ان کی جو تعلیم ہے اس کو فالو کریں گے اور ہم انشاءاللہ اپنے کوئی خابل بنائیں کہ جب وہ آئیں تو ہم ان کی نسرت کر سکیں اور ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ محنت کر رہے ہیں اور دین کا میسج اور سماج کا میسج اور کمیونٹی کا میسج لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اللہ آپ کی محنت کو بھی قبول فرمائے